مہارجا رنجید سنگھ دروازہ افغانستان لایا گیا تھا اس کو واپس کرو وہ دروازہ محمود غزنی کے مقبرے میں لگا ہوا تھا چندن کی لکڑی پر چاندی اور ہاتھی کے دانت کی نکاشوی والا دروازہ جس کے شکنجے سونے کے بنے تھے مہارجا رنجید سنگھ نے اسے غزنی کے مقبرے سے اکھڑوا لیا چونکہ سومناتھ کا مندر اس سمیں پوری طرح دھوست تھا اس لیے مہارجا رنجید سنگھ نے اس دروازے کو بھیٹ کر دیا سومناتھ مندر کا وہ دروازہ گولڈن ٹیمپل میں دربار صاحب کی دیوری پر لگا ہوا ہے آپ سمجھئے کہ سومناتھ مندر پر محمود غزنی نے ایک ہزار پچیس میں حملہ کیا تھا اور اس کے آٹھ سو سال بعد رنجید سنگھ صاحب کو یہ یاد تھا کہ ہمارے سومناتھ مندر کو لوٹ کر بہت سارا سو ناچاندی اور مندر کا دروازہ غزنی لے آیا تھا اسے لے جانا ہے بھی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے تب دیش کے ادکتہم حصوں پر انگریزوں کا شاسن تھا مگر بھارت راشت کا بودھ رنجید سنگھ سمجھے کتنا رکھتے تھے کہ غزنی کے مقبرے میں سومناتھ کا دروازہ کھڑکیاں کھڑکیاں ان کو دیش کا اپمان لگ رہا تھا اور انہوں نے سب واپس منگوا لیا اور ہمارے یہاں اتحاسکاروں اور بدھجیویوں کا ایک طبقہ پوچھتا ہے Is India a nation? کیا بھارت ایک راشت رہے? خیر ابھی بات مہارے یہاں رنجید سنگھ کے ذریعے بھارت کے پراکرم شورے اور سممان کی ہو رہی ہے اور اس لیے کہ آج وہی پنجاب امرت پال جیسے دیش روہی کے کارن ایک سنکٹ سے دو چار ہے مہارے یہاں رنجید سنگھ نے نہ صرف سومناتھ مندر سے لوٹے ہوئے سونا چاندی ہیرے جوارات وہاں بھجوائے بلکہ سکھ جنرلوں نے احمد شعبدالی کے وقت جو مطورہ ورندہون سے ہیرے جبارات مورتیاں وغیرہ لوٹے گئے تھے انہوں سب کو چھین کر ورندہون اور مطورہ کے مندروں میں صحیح سلامت پہنچایا جو کام بھارت کا کوئی راجہ آٹھ سو سال میں نہیں کر سکا وہ مہارے رنجید سنگھ نے کیا انہوں نے 1853 میں کاشی وشونات مندر کے شکھر پر 22 جن کا سونا مڑھوایا مہان گروہوں کے دکھائے راہ پر چلنے والے سکھ شاسک مہارے رنجید سنگھ نے کبھی کسی کو پھانسی نہیں دی اور سبھی دھرموں کو اپنے ہاں برابر جگہ اور مان دیا بی بھارت کے آدش راجاؤں میں گینے جاتے ہیں مگر آج انہیں مہارے رنجید سنگھ کا امرت پال جیسے لوگ اپمان کر رہے ہیں اور یہ دیش اسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتا امرت پال اکال تک کے جتہ دھار سے چاہتا ہے کہ وہ سربت خالصہ بلائیں وہ چاہتا ہے کہ امرت سلسلے اکال تک جو اکال تک تھے وہاں سے بھٹنڈا مانی دمدما ساحب تک خالصہ وحیر یعنی کی دھارمک جلوس نکالا جائے دے باتیں اس نے حال ہی میں جو ویڈیو سندیش جاری کیا اس میں کہیں تھی اس مسئلے دیوتے بہت سکت سٹینڈ لینا چاہید ہے جسے دار صاحب نے چاہید ہے کہ بساکھی دے دمدما صاحب دے بساکھی دے ملنے دیوتے سربت خالصہ ستیہ جا میں ایسے ایک سنگتانوں کو اپیل کردائیں دیش شاہ و دیش شاہ دے بچوں جتھے جتھے بھی سنگ سنگتا بیٹھیاں نے وہ بات چڑھ کے سربت خالصہ جڑا بساکھی دے ہوئے وہ جتے حصہ پون کسی بھی آدمی کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جو آدمی دوبائی میں دس سال سے ٹرانسپورٹ کا بزنس دیکھ رہا تھا وہ چھے مہینے پہلے دیش آ کر سارا ماحول کیسے بیار سکتا ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مہاراجہ رنجیس نے بھارت کے سممان سواہیمان کی خاطر افغانستان کی خلاف بھیانک جنگیں لڑی جس پنجاب میں گروہ نے سکھ دھرم کی بنیاد رکھی ست یا سہا سواہیمان شوچتہ اور مانوتا کی راہ پر چلنے والے لوگ کھڑا کیے آج اسی مہان پرمپرا کو امرت پال اپنے پاکھن سکھ سے کلنگکت کر رہا ہے اس لئے آج سکھ دھرم اور گروہوں کے صدحانت کے سامنے امرت پال کی اصلیت کو رکھ کر چلیں گے تاکہ اس کی ساجشوں کا پرزا پرزا آپ کے سامنے کھل سکیں سکھوں کے دسویں گروہ 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 ویل سنگ جی نے 13 اپریل 1699 کو بلکہ 90 کو خالصہ پن کی ستھاپنا خالصہ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں سمجھیں گے ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ گروہ گروہ ویل سنگ نے خالصہ کے لیے پانچ کا کار جو تائے کیے وہ کیا ہیں وہ ہیں کیشت کنگھا کچھا کڑا اور کپانا کچھا کا مطلب نیم سائیم مریادہ کا جیون ایک ستری کے ساتھ نرواح اور پرائی ستری کے پرتی سممان کڑا ہاتھ میں گروہ کی دی ہوئی ہتھ کڑی تاکہ کوئی غلط کام کرتے سمیں دھیان رہے چوری چکاری بیمانی بدنامی ظلم ذاتی آپ نہ کر سکتے کرپان دھارن کرنے کا ارتھ یہ ہے کہ مظلوم کمزور بے قصور کی رکشہ کرنا کنگھا کیش کی صفائی کیلئے دو بار صبح شام بال میں لگانے سے سرکی مانشبیشنا مضبوط ہوتی ہیں اور کیش گروہ کی دی ہوئی مہر یعنی کی الگ پہچان ان پانچ ککار پر چلنے والا خالصہ کہلاتا ہے خالص شد اس کا مطلب یہ ہو اب اس آدھار پر امرت پال کو آپ ناپ تول کر کے دیکھیں جب وہ دوبائی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اسے سکھ دھرب کے شکشاؤں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا وہ چھوٹے بال رکھتا تھا سٹائلش طریقے سے رہتا تھا گردوارہ شاید ہی کبھی جاتا تھا اور لڑکیوں سے اس کے رشتے بے حساب چل رہے تھے آپ نے امرت پال کا یہ آڈیو ضرور سنا ہوگا لیکن میں اس لیے دوبارہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ گردواروں کی راہ پر وہ کتنا چلتا رہا ہے رہا ہے کانیڈ میں جانانیہ کاندیاں ہمیں کوئی پادلی کوئی پادلی کوئی پادلی بارا ہے جانانیہ کاندیاں سیریس ہوئی ہی نیے بچی تھی آپ میں پہیے کامیڈ پہنے ہی نہیں تھے چھوٹے چھوٹے بیار ٹھیک ہے اوہ یہ بکوڑی میرے بڑی بجردی پچھے پہیی ہے کانتی بھی مرنہ بیار کرا لی پہنوے کانتریکٹ میریج کرا لی میرنہ باہر چل جائے سکرین رکارڈنگا کیتی ہیں سنیپ چڑھ دی ہیں دجھے فون تو پھر میں ہوئی چنگی کھا چکی تھی مافیاں مانکے چھوٹی پھر میں کون ہو میں گا پبلک کروں گا سارا کچھ ایکا تیجا روڑا چلنے ہے میرا یہ نے کون میری مادہ دا نمبر آگیا تیجا روڑا کڑی نمبر آگیا تیجا روڑا مادہ دا نمبر آگیا گروہ ہے ہن مادہ دا نمبر آگیا مطلب یہ میرا فون نہیں چاکتا مادہ میری میں مادہ دا نمبر آگیا چکنڈے پھون رکھا ہے میرے والتے بہت زیادہ ہو سویر دماغ خراب گیتا ویڈیو کو آر لال اندی ہے جو آدمی نہ کیش رکھتا تھا نہ کڑے کا خیال کیا نہ کچھے کے معنی سمجھے پھر کہاں سکھا سا کس بات کا دھرما علم دی امرت پال کا جو فائننشور ہے دلجیت سنگھ کلسی بغرفتار ہے اور اسے پوستاچ بھی ہو رہی ہے وہ دوہزار سات سے لے کر کے دوہزار بیس کے بیچ میں یعنی تیرہ سال کے درمیان اٹھارہ بار تھائیلنڈ گیا اس کی نیاتراؤں کا پتہ لگایا جانا چاہیے بہت ممکن ہے کہ امرت پال اور کلسی ویدیشوں میں کوئی بڑا سیکس ریکٹ چلاتے ہوں جب امرت پال پنجاب آیا تو لوگوں میں روو داب رکھنے کے لیے اس کو ایک ڈرگ مافیا روویل سنگھ نے مرسیدیز کا آرمی کس نے ڈرگ مافیا نے وارث پنجاب دے یعنی کہ جس سنگھتھن کا امرت پال پرمکھ بنا ہوا ہے اس کے نشاہ مکتی کیمپ میں کیا ہوا کرتا تھا پتہ چلا کہ وہ تو بس بہانہ تھا نشاہ مکتی کا ان کیمپ میں ایک اے ایف یعنی کہ اس کی جو پرائیویٹ آرمی ہے اس کے لوگوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی اب آپ بتائیے کیسا آدمی گروہوں نے جو راہ بتائی ہے کیا اس کی راہ پر چلے گا اور اس دھرم کی رکشہ کرے گا تقریباً آدھی مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اور امرت پال ابھی بھی پنجاب پولیس کی گرفت سے باہر ہے لیکن پنجاب پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ امرت پال کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا امرت پال جس زہر کے ساتھ یعنی کہ خالستان کے پروفوگینڈا کے ساتھ بھارت کی سرزمی پر آیا تھا اس پروفوگینڈا میں امرت پال پوری طرح سے سرے ستھیل ہو چکا ہے لیکن جس طرح کے چوکانے والے تطھ انویسٹیگیشن میں اس کے سہیوگی کر رہے ہیں انہوں نے تمام چیزوں کو لے کر کلعی کھول کر رکھ دی ہے امرت پال جس طرح سے وارس پنجاب دے کا پرمخ بن کر یواؤ کے نشہ چھڑانے کی بات کیا کرتا تھا دراصل ان نشہ چھڑاؤ کے اندروں کے اندر کچھ اور ہی کام چل رہا تھا سوٹری یہ بتا رہے ہیں کہ نشہ چھڑاؤ کے اندروں کے اندر امرت پال خالستان پروپوگینڈا کا زیر پنجاب کے یواؤں کے اندر بھرنے کا کام کر رہا تھا اسی کے ساتھ اندپور خالصہ فورس کو لے کر بھی ٹریننگ انہی نشہ چھڑاؤ کے اندروں کے اندر دی جا رہی تھی یعنی کہ نئی بھرتیوں سے لے کر ہاتھیار کھولنے چلانے اور ان کو اسیمبل کرنے کی ٹریننگ بھی نہیں نشہ چھڑاؤ کے اندروں کے اندر دینے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اسی کے ساتھ ساتھ تمام لنکس چاہے وہ آئی ایس سائی سے ہو چاہے وہ حوالہ کا پیسے کا لین دین ہو ان تمام کی جانچ بھی جو ہے اب کئی سینٹرل ایجنسیز کی اور سے کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں آ کر دونوں نے اپنے راستے اپنی لوکیشن سیپریٹ کر لی ہیں لیکن ابھی بھی دونوں پنجاب پولیس کی گرفت سے باہر ہیں امرت پول لگاتار بھاگ رہا ہے اور پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے جو خفیہ ایجنسیز ہیں اس کے بارے میں جانکاری کٹھا کر رہی ہے بھاگ اس لیے رہا ہے کہ ہندوستان کے ایک راجی میں اس نے اتپات مچایا کانون ویوستہ کا سنکٹ کھڑا کیا وہ چاہے جتنا بھاگ لے اس کی گرفتاری آج نہیں تو کل ہونی ہونی ہے وہ ہندوستان کے دائرے سے باہر نہیں ہے اور ہندوستان کی جو پولیس ہے اس کے شکنجے سے باہر نہیں کرنا اس کے لیے فیلحال مشکل سا لگ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکھ دھرم کی جو پرمپرا ہے اس کے جو صدحانت ہیں نیم قائدے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور امرت پال کیا ہے یا جو امرت پر خالصہ فوس جو اس نے نام رکھا کیوں رکھا یہ ابھی بتانے کچھ کرنا اس دیش کی خاطر سکھوں نے کتنی خربانیاں دے بے حساب دیو پڑا کرم کی کتنی کہانیاں لکھیں اور انجزیب کا سمیہ تھا اتیچار چرم پر تھا وارانسی اودائپور اور مطراجہ سے جگہوں پر جو ہندووں کے دھارمک ستھر ہیں وہاں اور انجزیب کی فوج مندلوں کو دھست کی جا رہی تھا سولہ سو نہتر میں حد ہو گئی جب ہندو سمدائے کے لوگوں کو ندی کنارے مرتکوں کا انتیم سلسکار کرنے سے روک دیا گیا ادھر جمہو کشمین میں شیر افغان نام کا ایک آتاتائی کشمیری پندیتوں کا نام انشان مٹانے پر آمادہ تھا اور اس کو رنگزیب کا سننکشن پرابت تھا ایسے کٹھین سمیہ میں کشمیری پندیتوں کا اقدل سکھوں کے نووے گرو گروہ تیک بہادر کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے اوپر ہو رہی کورتا کی کہانی سنائی گروہ تیک بہادر جی اور انگزیب سے ملنے کے لیے ایک دل لے کر کے دل لی گئے جہاں انہوں نے انگزیب کو چنوٹی دی کہ یدی وہ گروہ تیک بہادر جی کو اسلام میں پریورتیت کر سکتے ہیں تو سبھی کشمیری پندیت دھرمانتیت ہو جائیں گے وہ اپنا دھرم بدل لے گے اور انگزیب نے اپنے لوگوں کہا کہ گروہ تیک بہادر کو آپ ہر قیمت پر دھرم بدلنے کے لیے تیار کرو کوشن چلنے لگے پریاس چلنے لگے لیکن کچھ بھی کامیاب ہوا نہیں جب سارے ہتھیار کھالی ہو گئے ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھا تو گروہ تیک بہادر کو یاتنا دی جانے لگے اور آخر کار اور انگزیب کے آدیش پر گروہ تیک بہادر جی کا سر دھڑ الگ کر دیا گیا گروہ تیک بہادر جی کا سر انہوں نے سولہ سو نینانوے میں بیساکی کے دن آنند پور صاحب میں اپنے انویائیوں کو بلایا آنند پور صاحب میں گروہ گووین سنگ جی نے اپنے لوگوں کو بلایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور سب کو گروہ گووین سنگ جی نے ایک پہاڑی پر سمبودھت کیا جسے آخر کی تاریخ میں ہم کیسرگر صاحب کہتے ہیں گووین سنگ جی نے بھیڑ کے سامنے اپنی تلوار کھیچی چاروں طرف سنناٹا چھا گیا اور اسے سنناٹے میں ایک آدمی آگے چل کر کے گووین سنگ جی کے پاس پہنچا اسے پیچھے تنبو جو بنا ہوا تھا اس میں لے گئے اور جب وہ واپس لوٹے تو تلوار خون سے جو خون تھا اور تلوار تھے تپک رہا تھا انہوں نے پھر آواز لگائی جو اپنا بلدان دے سکتا ہے وہ آگے آ سکتا ہے دوسرا آیا اسے بھی لے کر تنبو کے اندر گئے کھچاک کی آواز آئی اور گووین سنگ جی پہلے کے طرح خون سے سنی تلوار لے کر کے باہر لکھلی تیسرا آدمی آگے آیا پھر چو تھا پھر پانچوہ سلسلہ وہی جاری رہا جب پانچوے کو لے کر کے اندر گئے اس کے بعد وہ باہر آئے تو سب ہی پانچ لوگ ان کے ساتھ تھے جیویت تھے دراصل ان کی اوپر اشعہ تھی جو پانچ لوگ بلدان کے لیے آگے آئے تھے انہیں پانچ پیارے کہا گیا گووین سنگ جی نے ان پانچوں کو خالصہ کے روپ میں دکشت کیا یدھا لڑا کے ان کی پہچان پانچ کا کار بنی کیش کنگھا کڑا کچھا کرپان پانچ پیارے سکھ پرمپراہ میں پہلے خالصہ تھے خالصہ یعنی یدھا خالصہ شدھ آچار ویچار بیوہار میں کچھ بھی جو غلط نہیں کرتا ہے وہ خالصہ ہے اب آپ سوچیں امرت پال کیا ہے خالصہ ہے اس آدمی کو پہچاننا بہت ضروری ہے پنجاب میں پاکستان کی اور سے ڈرون کے ذریعے روزانہ ڈرگ کے پیکٹ گرائے جاتے رہے ہیں لیکن امرت پال وہ کہتا ہے کہ پنجاب میں ڈرگ کی سمسطہ کے لیے پاکستان کو دوست دینا ٹھیک نہیں ہے وہ تو دلی اور ہریانہ سے آتا ہے یہ ایسا آدمی ہے جس میں پاکستان میں رہ رہے سکھ سمودائے کے ان لوگوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا جن پر آئے دن ظلم ہوتا ہے پاکستان کے تمام علاقوں میں سکھوں کا جبرن دھرمانترن کرایا جاتا ہے نابالک بچیوں کا پہرن ہوتا ہے گردوارہ ننکانہ صاحب پر حملہ کر دیا جاتا ہے مہراجر انجید سنگھ کی مورتی کو توڑنے کا پریاس کیا جاتا ہے گردواروں کو بند کرنے کے پریاس ہوتے ہیں امرت پال کو یہ سب معلوم ہوتا ہے معلوم ہے مگر وہ چپ رہا چپ ہے کارن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی خوف ایجنسی آئی ایس آئی کے طرف سے ڈیریکشن لیتا ہے اس کا پیاد آئے دراصل دوبائی میں امرت پال ڈرگ مافیا جسون سنگھ روڑے کے سمپرک میں آیا روڑے کا بھائی پاکستانی آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا تھا اس وقت امرت پال ایک غیر امرت دھاری سکھ تھا اسے خالصہ پند کے سدھان سنتے کوئی مطلب نہیں تھا جب وہ پنجاب آیا اس کے بعد کٹرپند کی راہ پر وہ چلنے لگا یوں کہیے کہ اس کو ایسا کرنے کے لیے بھیجا گیا امرت پال نے آنند پور خالصہ فوج یعنی AKF آنند پور وہ جگہ ہے جہاں گرگوین سنگھ صاحب نے لوگوں کو بلایا کیشورگرسہ ہے پہاڑے کے اوپر اور وہاں انہوں نے خالصہ تیار کیے اس لیے آنند پور خالصہ فورس کہتا ہے گرگوین سنگھ نے سکھ دھرم کی رکشہ کے لیے جو فورس تیار کی وہ خالصہ آنند پور میں تھی اور اس نے اپنے نام آرمی کے نام رکھا AKF گھور فر جیوار آئے اس کا AKF کو وہ کھڑا کر کے ایک اشارے پر یہ فوج کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کیا وہ اس کے ورش کی بات جو آدمی دس بارہ سال سے دوبائی میں رہتا ہے اچانک ہندوستان آتا ہے چھے مہینے کے بھیتر کیا اتنی طاقت یا اتنی حیثیت اس کی ہو جاتی ہے کہے برسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں جان دینے اور دینے کو تیارتیں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس کو دیش ویوہدی طاقتوں سے سمرتھن مل رہا ہے اب وہ اچھاہتا ہے کہ اکال تک اس کے لیے سربت خالصہ بلائے ایسے میں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اکال تک کیا ہے اور سربت خالصہ کیا ہے سکھ دھرم کے بھیتر جتنی بھی ویوستھائیں ہیں اور جتنی بھی سنسٹھائیں ہیں آج میں آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کر چلنا چاہتا ہوں چونکہ ان ویوستھاؤں سنسٹھاؤں سدھانتوں کو جب آپ جانیں گے اور ان کے مقابلے ممرت پال کو دیکھیں گے اس کا اچار ویوہار سنسکار کو دیکھیں گے اس کے چرچتے کو دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ وہ ہے کیا اکال تک یعنی اند سے چلا آ رہا سنگھ آسن عشور کا آسن جب آپ سرن مندر جاتے ہیں تو سرور کے اندر سرن مندر کے پیچھے ایک بھون ہے جس کے گمبت سونے کا ہے سنہ رہا ہے وہ اکال تک کی بلڈنگ ہے اکال تک سرن مندر میں درشن کی بارد لوگ اکال تک جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اکال تک کو گروہ نانک کے گروہ پراب کے دن سجاد ہزا کر پرکاشت کیا جاتا ہے اس کی تصویریں آپ بہت دیکھیں ہوگی تک کی شروعات سکھوں کے چھٹھے گروہ گروہ ہر گووین سنجھینے کی یہاں بیٹھ کر کے وہ گروہ کی شکشہ دیا کرتے تھے دھرم کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے ان کی سمسیاؤں کا نیوارن کرتے تھے اور جو جھگڑے ہوتے تھے جو فساد ہوتے تھے اس پر وہ آدیش دیا کرتے تھے اب سوال ارتا ہے کہ اکال تک بنانے کے ضرورت کیوں آن پڑی تو سنیے سترہویں صدی میں مغلباسہ جہانگیر نے سکھوں کے پانچوے گروہ آرجون دیو کے ساتھ لاہور میں بر بر بیوہار کیا بے حساب یا اتنائی دین کو گروہ آرجون دیو نے وہاں سے ایک سندیش بھیجوائے گروہ ہرگووین سنجھین جی کو انہوں نے کہا کہ ہرگووین سنجھین سے یہ کہہ دیا جائے کہ اب ششتر اٹھانے کا سمیں آ گیا ہے سوال سوال چھے میں گروہ آرجون دیو کی حتیہ کر دی دے اس وقت مگلوں کا فرمان تھا کہ کوئی باج نہیں رکھ سکتا چوبارہ نہیں ڈال سکتا گھوڑا نہیں رکھے گا شکار نہیں کر سکتا اور مگلوں کے تخت سے جو بادشاہ کا تخت ہے اس سے اونچا تخت یعنی کہ تین فیٹ سے اونچا تخت نہیں بنا سکتا سکھوں کے چھٹھے گروہ ہرگووین سنجھین نے گدی سمالتہ ہی کہا کہ ہم تخت بنائیں گے اور مگلوں سے اونچا بنائیں گے سولہ سو نو میں انہوں نے شیعکال تخت صاحب بنایا اور اونچائی رکھی بارہ فیٹ اس کے ساتھ انہوں نے چار ہزار نوجوانوں کی سینہ بنائی باج رکھے گھوڑے پالے اور دستار بس جائیں یعنی کہ مغلیہ سلطنت کو اس چید ہی چنوٹی دے رہے تھے وہی روز صبح حرمندر صاحب جاتے تھے اس کے بعد شکار کے لیے نکلتے تھے اور دو پہر میں تخت پر بیٹھ کر کے وہاں لوگوں کی سمسیائیں سنتے تھے اور فیسٹیں سنایا کرتے تھے تخت سے جو کہا گیا وہی سربو پر آخری فیصلہ ہے اور یہی پرمپرہ آج بھی نبھائی جاتی ہے آپ یہاں مان لیے کہ اکال تخت صاحب سکھ دھرم کے بھیتر سپریم پورٹ ہے اکال تخت سروچ سنس تھا ہے اس کے پرتی سممان اور اس کی طاقت کتنی ہے اس کا اندازہ کرانے کے لیے میں آپ کو دو تین گھٹنائیں سنانا چاہتا ہوں اتحاس سے جن مہارجہ رنجیس سنگھ کا ذکر میں نے شو کی شروعات میں کیا جو پنجاب کی شان اور ہندوستان کے شیر کہہ جاتے ہیں ان مہارجہ رنجیس سنگھ کو ایک مسلم لڑکی سے پریم ہو گیا نام تھا مہران مہارجہ اسے اپنی پریمکہ بنا کر رکھنا چاہتے لیکن مہران کو پریمکہ بن کر رہنا پسند نہیں تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے پریم ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو مجھ سے شادی کرنے پڑے رنجیس سنگھ کہا کہ اگر پریم ثابت کرنے کی شرط شادی ہے تو میں تیار ہوں اسے بیچ مہران کے پتا نے ایک شرط رکھتی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ریواج ہے جو بھی ہونے والا داماد ہوتا ہے اسے اپنے سسور کے گھر پر چولہ جلانا ہوتا رہا دراصل مہران کے پتا کو یہ لگ رہا تھا کہ مہراجہ اتنے بڑے راجہ ہیں وہ اس کے لئے تیار نہیں ہو وہ میرے گھر آ کر چولہ نہیں جلائیں مگر انجیس نے کہا چلی یہ بھی مان لیتے چولہ جلائیں گے اس بات سے اکال تک ناراض ہو گیا مہراجہ کو شریع کال تک کے سامنے پیش ہونے کا آدیش دیا گیا پہلی بار انجیس سنگھ پیش نہیں گئے اس کے بعد اکال تک کے جائے ہوا کہ لوگوں نے مہراجہ کو سلام کرنا بند کر دیا ان کا چڑھایا پرساد بھی لیا جانا بند ہو گیا آخر کار رنجیس سنگھ اکال تک میں پیش ہوئے اور کہا کہا غلطی ہو گیا جو سزا دی جائے گی مان مہراجہ رنجیس سنگھ کو سو کوڑے مارنے کے سزا اکال تک نے سنائی مہران کے گھر جاننے کے لیے اور چولہ جلانے کے اس کے لئے ان کی کمیز اتاری گئی اور ایک املی کے پیر سے ان کو بان دیا گیا جو بھیر وہاں کھڑی تھی وہ دیکھ رہی تھی کتنا بڑا مہراجہ ہے ہمارا پراکرمی راجہ ہے اور اس کو آج کوڑے مارے جائیں گے بھیر کی آنکھوں میں آنسو آگے اسی بچ جتھدار نے اعلان کیا کہ مہراجہ نے اپنی غلطی مان لی ہے یہ راجہ ہے ہمارے اس لئے ان کی سزا معاف کی جاتی مگر سوچ مہراج رنجیز سنگھ کو بھی اکال منتری سورجیر سنگھ برنالا ایسے پتا نہیں کتنے نیتاؤں کو سزا سنا سکی ہے اور سب نے اس سزا کو بھوگا ہے مانا ہے جو آدیش آیا اس کا پالن کیا اگر کسی کو شریکال تک صاحب بلایا جاتا ہے اور وہ پہلی بار نہیں جاتا ہے تو اسے دوسری بار بلاوا بھیجا جاتا ہے اگر دوسری بار بھی وہ حاضر نہیں ہوتا ہے تو تیسری بار اسے تنخیہ گھرشت کر دیا جاتا ہے تنخیہ یعنی برادری سے باہر دھرم بدر جو تنخیہ ہو گیا وہ سکھوں کے کسی بھی منج پر نہیں جا سکے گا اس کے ہاں کوئی اپنے بچوں کی شادی نہیں کرے گا اور نہ کوئی گردوارا کمیٹی اس کو اپنے بلاوا بھیجے گی اتنی طاقتور سنسطہ ہے اکال تک صاحب اور امرت پال اس سے امید کرتا ہے کہ اکال تک صاحب یادیش دے کی سربت خالصہ بلائی جائے بارس پنجاب دے کپرموک اور کٹر پنثی امرت پال اب بھی پولس کی گرفت سے بار ہے پولس لگاتار چپے چپے پر دبش دے رہی ہے لیکن اب بھی پولس کے چمبول میں امرت پال نہیں پس پائے ہے وہی دوسری اور ویڈیوز چاری کر کے سربت خالصہ بلائنے کی بھی مانگ کی ہے اور سب سے زیادہ امرت پال کو SGPC سے تھی لیکن وہاں سے بھی امرت پال کو اب کنارا ملتا ہوا دیکھ رہا ہے ویڈیو جاری کر امرت پال نے جس طرح سربت خالصہ بلانے کی مانگ کی ہے اس پر SGPC نے کہا ہے سربت خالصہ بلانے کا جو حق ہے وہ صرف اکال تخت کے جتھے دار کو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ سربت خالصہ بلائی جانی چاہیے سکھ سمبند جو سمودائے ہیں ان کے مددوں پر چرچہ کی جانی چاہیے تو اکال تخت کے جتھے دار جو ہیں وہ سربت خالصہ بلانے سکتے ہیں اکال تخت کے پاس ادھکار رہتا ہے کہ وہ سربت خالصہ بلائیں اب سربت خالصہ کیا ہے ایس جی پی سی کیا ہے یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن اس بیچ میں ہمارے مہمان شریف سنجھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرنا ضروری ہے شریف سنجھ آئی جی رہے ہیں پنجاب پولیس کو یہ آدمی امرت پا جو لگا تار بھاگتا ہے پنجاب کے لیے وہاں کانون ویوستہ کے لیے سنکٹ ہے پولیس اور خفیجنس اس کو تلاش رہی ہیں یہ حوالہ دیتا ہے سکھ دھرم کا خالصہ کا لیکن اس کے سارے کام جو ہیں اس کا ٹھیک اُلٹ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ تو بہت غلط بات ہے کیونکہ یہ سکھ دھرم کے انکول ہی نہیں ہے جو بات یہ کر رہے ہیں تشدد کرنا اور ٹیررزم میں اور خالصہ مومنٹ کو چلانا کوئی کہیں بھی سکھ دھرم میں نہیں لکھا ہوا یہ تو ایک قسم کا انہوں نے آپ کو وارس بنجاب دے کہا ہے بات ہے آپ نے سربت خالصہ کا اس نے ذکر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سربت خالصہ سب سے جو سترہ سو آٹھ میں گروہ گمین سنگھ صاحب نے بڑھائی تھی اس کے بعد ہوتی رہی اور سربت خالصہ جو ہوئی وہ دو ہزار پندرہ میں سمرن جی سنگھ مان اکالی دالنے بڑھائی تھی اور اس کے بعد کوئی سربت خالصہ نہیں ہوئی ایک بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں جب یہاں پہ ریڈیکل مومنٹ بہت ہائٹ پہ تھی بلیو سٹار آپریشن کے بعد تو جب ریڈیکل مومنٹ بہت ہائٹ میں تھی اور ٹیررزم بہت پھیلا ہوا تھا اور پولیس بڑی سختی سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی گل صاحب وہاں بھی تین طبعہ سربت خالصہ کو کال کیا گیا جو ریڈیکل ایلیمنٹ سے سربت خالصہ کو کال کر لیتے تھے لیکن نام سربت خالصہ دینے سے سربت خالصہ نہیں نہ بن جاتا نام دیا پولیس نے ختم ہونے کال ریڈیکل ختم ہونے کال دو ہزار پندرہ میں جو سمرجید مان نے کال کیا اس میں ضرور کوئی چھے لاکھ کے قریب سیکس شامل ہوئے ان کے ریزولیشن جو ہے اگر آپ پڑھیں اس میں کوئی یہ ریزولیشن نہیں ہے کہ آپ خالصتان کی مانگ کریں کوئی بھی ایسا ریزولیشن نہیں ہے جو سمرجید مان نے بارا کہ بگا ہے کیونکہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے سکھوں کے من میں کسیم کی ڈس ڈنٹرمنٹ رہی کیونکہ جب پاکستان بنا اس وقت مستر تارہ سنگھ نے کہا کہ ہمیں بھی سکھ ہوملینڈ دینے کی کوشش کریں ان کو پرامیس کیا گیا بعد میں نہیں ہو پایا پھر اس کے بعد ماستر تارہ سنگھ نے پجابی صبح ایجیٹیشن لانچ کر دی کہ یہاں پجابی صبح ہونا چاہیے پجابی صبح ری آرگنیزشن کیا گیا سچر کمیشن اپوائنٹ کیا گیا کئی کمیشن اپوائنٹ کیے گئے سب سے بہتا 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 تھا کہ سکھوں سورا سا ڈس کنٹرمنٹ ہے بنیادی سوال بنیادی باتیں سنگھ صاحب نے اٹھائی ہیں وہ کہ رہے ہیں کچھ درقتیں ہو سکتی ہیں کچھ سوال کچھ سمسائیں ضرور ہیں دیش کے دارے میں ان کا سمادھان نکل سکتا ہے لیکن اگر آپ ہوئی ہیں اس پر میں چرچہ کروں گا لیکن آج یہ جاننا ضروری ہے کہ سکھ دھرم کے جو باریخ ہیا ہیں وہ کیا ہیں اور یہ میں آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں آج سکھ بھٹنڈا میں کشگر صاحب آننپور پتنا صاحب پتنا میں اور شری حضور صاحب ناندیڑ میں یہ پانچ تخت ہیں ان تخت کے جو مکھیا سردار ہوتے ہیں ان کو جتھدار کہا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک ادھکار ہوتا ہے امرد پال کہہ رہا ہے کہ اکال تک امرد سر سے لے کر بھٹنڈا دمدما صاحب تک یاترہ نکالے کیوں بھلا اور تم ہوتے کون ہو خیر ابھی ہم بات کر رہے ہیں سکھ دھرم کی باریخی اور بنیادی بات جو دسمی گروہ تھے گروہ گروہ سنگ جی انہوں نے کہا کہ گروہ سا کوئی اور گروہ نہیں ہوگا بلکہ گروہ صاحب ہی گروہ ہوں گے یعنی کہ سکھ دھرم میں پویتر کتاب وہی گروہ کے روپ میں پوجی جائے گی آپ جو گردوارے میں جاتے ہیں تو وہاں گروہ گروہ صاحب ہی ہوتے ہیں اور گروہ کا دربار یعنی گروہ دوارہ گروہ صاحب کو سممان دینے کے لئے کچھ قائدے جن کا دھیان رکھا جاتا ہے مسئلن گروہ دوارے میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر ویکتی کو اپنے جوتے یا چپل اتارنے ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ بھونا ہوتا ہے گروہ دوارے کے بیتر گروہ گروہ صاحب کو جس جگہ پر رکھا جاتا ہے اس کے اوپر گروہ دمائی پالکی ہوتی ہے اس کو پالکی صاحب کہتے گروہ دوارے کے پراثنہ کشت کو سامنے جو بڑا سا ہول ہوتا ہے اس کو دربار صاحب کہا جاتا ہے اور دربار صاحب میں جو بھکت جوٹتے ہیں ان سب لوگ کو سنگت کہا جاتا ہے اب سنگت میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کا سر گروہ گران صاحب کے اوپر نہیں ہونا چاہی شدھالو کبھی بھی گروہ صاحب کو پیٹھ نہیں دکھا جو آدمی گروہ صاحب کا پاٹ کرتا ہے اس کو گرن کہتے گروہ صاحب کے پاٹ کے سمیں چوری یا چھمڑ جس کو ہوا دی جاتی ہے اور وہ یا کے بالوں سے بنی ہوتی خاص رکھ پنکھ ہے گروہ صاحب کو رات کے سمیں ایک الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کا دھیان گردوارے میں جاتے سمیں ہر ست جو پنجاب کے نوجوانوں کو نشوی کے لط میں جھوکنے اور ان کو ہتھیار پکرانے کے ساجش میں لگا رہا ہے بخالصہ کیسے وہ ہمارے پوطر مہان سکھ دھرم کی راہ پر چلتا ہوا کیسے امرت پال نے فراری کے سمیں ابھی حالی میں جو ویڈیو جاری کیا اور اکال تک جتہ دار سے سربت خالصہ بلانے کی بات کہی اس کو جھٹکا SGPC نے بھی دیا SGPC سکھوں کی برس سنستہ ہے جو گردواروں کا پربندن دیکھتی ہے اور بہت مضبوط سنستہ ہے SGPC کے مہاس سچو گرچ ارن سنگھ گریبال نے کہا کہ یہ امرت سربت خالصہ کو بلانا اور نہیں بلانا جتہ دار کا وشش شادکار ہے اور کسی کا نہیں انہوں نے یہ بھی جوڑا کہ جتہ سکھ سمدائے کا نیتر کر رہے ہیں اس لیے وہ ہر فیصلہ گہن ویچار کے ساتھ اور سکھ ودوانوں اور ودیجیویوں کے رائے کے بعد ہی لیتے بلانے کا سرب کالتک صاحب کے جتہ ساب ساب جتے بندی کو نال لے کر اس پر فیصلہ کرتے ہیں ایک بات کلیر ہے اس دن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ بات آئی تھی کہ کالتک صاحب پر سرنڈر کریں سب جتے بندیوں نے اس بات کو ڈنائی کر دیا تھا کہ کالتک صاحب سرنڈر نہیں کریں گے جو معاملہ پلیس کے پاس اس کے سامنے سرنڈر کریں انہوں نے کرنا نہیں کرنا وہ سوچیں گے ان کے ساتھ سوچیں گے سجی پی سی سرنڈر کرو امیت پال اور گردواروں کی آر مت لو ڈیروں کی آر مت لو تم دیش خلاف ہو تم پنجابی تی خلاف ہو اور تم ماحول خراب کر رہے ہو یہ وہ سنسطہ کہہ رہی ہے جس سنسطہ کے پاس سبھی گردواروں کی دیکھ لے کا ذمہ ہے اور وہ ایک بڑی سنسطہ ہے اب میں آپ کو اپنے سہیوگی ساکشی کے پاس لے کے چلنا چاہتا ہوں ساکشی لگاتار امرت پال کے جو انٹرنیشنل کنیکشن سے جو دیش یوری طاقتیں امرت پال کے سنپرک میں رہتی رہی ہیں یا جس سے اس لگات سنپرک میں رہا ہے اس کی جانکاری رکھتی ہیں اور روزانہ اس معاملے پر آپ کی نظر بھی رہتی ہے پولیس جب اس کے پیچھے ہے تو لگاتار پولیس کہاں تک پہنچ رہی ہے اور وہ کہاں ہے اس بات کی جانکاری بھی ساکشی رکھتی ہیں ساکشی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں رات کے سارے آٹھ بجرے ریوار ہے اس سمیں امرت پال کو لے کر پولیس کی تاجہ جانکاری وہ کیا ہے دیں اس کے بعد دو process دو بارہ سے پججاب ہے اور ایک بار پیر سے اب اس کی لوکیشن جو ہے وہ اترا کھن میں خوابے اور ایسی راستے پر ایسی راستے ہیں وہ نیپال یا سے دوسرے دیش ساکھی کا پریاس ہے وہ لگاتار اس کے بارہ کیا جا ہے اور جہاں تاب اگر سدار از سدار او اپسی سنبال ایسی راقت رہی تو ایک اپسی بارہ سکتے ہیں کہ ایسی راستے ہیں کہ ایک راستے ہیں کہ اپسی نی subtرحی اپسی سمجن میں برہ گی رہی استی تو ایسی سٹی میں آپ لگاتا ہے کیونکہ ایک اینرائی ونگ جو کانیدا کا ہے وارث پنجاب کے کام انہوں نے بھی جو اکال تک سائب ہے اُس کی جتھدار کو ایک نوت لکھایا اور اس میں لکھایا کہ امبرٹ پال سنگ جس طرح کہتا تھا کہ وہ اس سے پہلے آگے اگر سینے پر اپنے گولی کھائے گا اپنے ساتھوں کو بھی پریشان نیمونی دے گا سکھ دھرم کے لیے اور اپنے سمودائی کے لیے وہ کچھ بھی کر گذرنے کو تیارے لیکن ایک ایک ہی وہ پولیس پہ بھاگ رہا ہے لگاتا کہ اس پولیس پہ ساتھ اپنے کھولی کھیک رہا ہے ایسی میں یہ جو بھبوڑا ہے یہ ہمارا نیتا نہیں ہے جسے ہم نے اپنا نیتا مانا تھا تو کہیں نا کہیں خود کی چھوی جو ہے وہ پورے سمودائی و تیکی پتی جا رہے ہیں اور اب تو اس د پیسی نے بھی کنارہ کر لیا اسی جی طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ سربت خالچہ بلانا صرف اکال تک ساہب کا وشش ادھکار ہے سربت خالچہ سکھ سمودائی کے کسی بھی بشیش مددے پر گہن منظم کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے بلائی جاتے ہیں لیکن ایسی امرت پال کی کہنے پر سربت خالچہ نہیں بلائی جاتے ہیں حالت ہی ایک ہی سمودائی سے ہونے کے ناتے ایسی میں یہ ضرور کہا ہے کہ کسی بھی طرح کہ اگر خانونی مدد کی ضرورت امرت پال سن کو پڑے گی تو وہ ایسی پیسی کی طرف سے خانونی کاروائی کے لئے ان کی مدد کی جائے گی لیکن ایسی پیسی نہ تو کہیں بھی بچولی کی بھومیتہ نبھا رہا ہے امرت پال کے سرینڈر کرنے کو لیکن نہ تو ان کے پاس کوئی جانکاری ہے اور نہ ہی انہیں پتا ہے کہ امرت پال کہا پر ہے تو ایسی بھی تیجھے طور پر امرت پال اس وقت کھا ہے اس وقت نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی official statement اس پر جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی پریبار کی طرف سے اس پر کوئی ضوار مل رہا ہے کیونکہ لگاتار اس کی جو لوکیشن ہے جب وہ لوکیشن چینج کر لیتا ہے ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں پولیس کو پتا چلتا ہے یعنی پولیس سے وہ ایک قدم آگے ہی چل رہا ہے جب تک پولیس اس کے قدم تک پہنچتی تب تک وہ اگلی قدم تک پہنچ چکا ہوتا ہے ایک بنیادی سوال ساکشی نے اٹھایا ہے سنگھ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ساکشی یہ کہہ رہی ہیں کہ امڈسر، کروشتر، ڈلی، لکھینپور، خریوطر پردیش میں اب اترا کھنڈ یہ تمام جگہوں سے اس کی تصویریں آتے ہیں سیسٹیو فوٹیج آتا ہے پولیس جب پہنچتی ہے اس سے پہلے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس طریقے سے کوئی آدمی دیش کی بھیتر بھاگ رہا ہو اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس فورس جو ہے وہ ناکام لگاتار ہوتی رہی ہو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ دیش کے بھیتر بھی اس کا ایک ڈھانچہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور اس کو مدد مل رہی وہاں سے اب میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی آپ سے ہاں میں اس میں بہت حد تک آپ میں ساتھ سیمت ہوں یہ بات جو بلکل ٹھیک ہے پر ایک بات یہ ساڑھی فورس ہزاروں کی ساری اسی کام پہ نہیں لگی ہوئی یہ بہت زیادہ ٹی وی میں آیا اسی ہزار کی پولیس ہے نوہ ہزار پولیس نوہ ہزار پولیس تو نہیں اسی کام پہ لگی ہوئی جو ٹکڑے اس کے پیچھے دیوئے ہیں آپریشنل گروپ دیئے گئے ہیں وہ آپریشنل گروپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو سلپ ضرور دے رہا ہے اور لیکن دے رہتا ہے سلپ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ریڈر پہ وہ نہیں ہے پہنچنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ابھی نہیں آیا ہوگا باقی یہ ضرور بات ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کو خبر کیسے مل جاتی ہے جس میں دو پوائنٹ آپ کو مدن نظر لکھنے چاہیے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کوئی نہ کوئی تھب نور اس کو دیتا ہے جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ مہا سے مومنٹ کرو آپ پولیس کی مومنٹ اس طرف ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اندرونی خبر ضرور پہنچتی ہے اس میں کوئی چک نہیں ہے دوسری بات بہت ضروری ہے ایک امرض بال جیسا پڑھا لکھا جتنا بھی ہے جس نے پہلے بال قتل کروائے ہوئے تھے پورا کوئی سکھ بھی نہیں تھا دبائی میں رہتا تھا بیسک ایڈیوکیشن کوئی اتنی بڑی نہیں ہے تو اس کے پیچھے جو آئیڈیاز دے رہے ہیں وہ بھی کوئی آدمی ہے انٹیلیجنٹ آئیڈیاز دینا جیسے سربت خالصہ کو کال کر لینا اور اس کے ساتھ ہی سربت خالصہ کے ساتھ کہنا کہ اکال تخت صاحب جتہ دار صاحب کہے ہیں انہوں نے ڈینای کر دیا لیکن اکال تخت کے جتہ دار صاحب نے یہ بلکل ڈینای نہیں کہا دیا اس نے کہا ہم سربت خالصہ نہیں کال کر رہے ہیں ایک میٹنگ کال کر رہے ہیں جو ہم جھنڈا میں کال کر لیں گے اور اس میٹنگ میں جو سکھوں کے کئی مددے ہیں اور باقی باتیں ہیں اس پر ڈسکس کریں گے انہوں نے یہ تو ڈینای کر دیا کہ سربت خالصہ ہم نہیں کال کریں لیکن انڈائرکٹی ایک سرکل لے گے کہ ہم اس سربت خالصہ نہیں کال کریں ایک میٹنگ کال کریں اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک ایمبرسنگ پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک امرتبال سے ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے پیچھے جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کوئی انٹلیکچول روپ دوسری بات جو باہر کے خالصتانی ایلیمنٹس ہیں جو کئی دن سے فارن کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس بھی آپ کو رکھنے پڑتی ہے کہ وہ اب تک کیسے ان کو سپورٹ کرتے رہے اور کیسے آتے رہے جہاں تک سنٹرل انٹیلیجنس فورسز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک پنجاب پولیس کا فیلر تو ہوا کہ اس کے بعد کو سواریس کیوں نہیں کیا رہے یہ نہیں لیکن شروع میں اگر اس کا ڈوزیر ایس نے مل جاتا یہ یہاں ہے یہ ہے جو ڈوزیر تھا کہ آئی ایس ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے فارن گروپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فارن گروپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ ڈوزیر جو سنٹرل انٹیلیجنس کے پاس ہوتا ہے اگر وہ ڈوزیر مل جاتا اور پنجاب پولیس اور سنٹر گورنمنٹ کا رابطہ پہلے ٹھیک ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایر ایس کام تک ہو جاتا ہے سنگھ صاحب ایک بنیادی سوال پھا رہے ہیں یہ کارڈنیشن کی کمی سنٹرل انٹیلیجنس اور پنجاب پولیس کے بیچ میں اگر انڈرسانڈننگ کارڈنیشن بہتر ہوتا تو شاید وہ شکنجے میں ہوتا ایک بڑا سوال ہے کہ امرت پال اس دیش کے بھیتر بھی لگاتار بھاگ رہا ہے اور پولیس ناکام رہ رہی ہے لیکن ایس جی پی سی اور اکال تک ان دونوں کے حوالے سے سنگھ صاحب نے بھی اور میری صحیح ہوگی ساکشی انہوں نے بھی کہا کہ نا تو ایس جی پی سی اور اکال تک اس کے ساتھ کھڑا ہوا دکھ رہا ہے وہ اکلوتا ہے اپنی طرح کا ہے وہ اپنے سوال کو اکال تک کا سوال نہیں بنا سکتا ہے وہ اپنے ایجنڈے کو پورے پنجاب کا ایجنڈہ نہیں بنا سکتا ہے یہ بات بہت ساف ہے اب سوال ارتا ہے کہ ایس جی پی سی کیا ہے دلسل 1920 سے پہلے گردواروں پر مہنتوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا ان کے چنگل سے گردواروں کو نکالنے کے لیے 1920 میں ایس جی پی سی کا گھن کیا گیا اور پہلی کمیٹی بنائی گئی تب اس میں صرف 36 سدس ہوا کرتے تھے مگر آج 190 میمبر ہیں ایس جی پی سی ان میں سے 170 ایلیکٹیڈ ہوتے ہیں اور 15 کو آپٹیڈ میمبر ہوتے ہیں اور پانچ اکال جو تکت کے جتھدار ہیں وہ جو تکت میں آپ کو بتائیں ووٹنگ کا رائٹ صرف ایلیکٹیڈ میمبر کے پاس ہوتا ہے 1999 میں پہلی بار کسی مہیلہ کو ایس جی پی سی کا دکش تنا گیا تھا اور وہ تھی بی بی جاگر کور جس وقت ایس جی پی سی کا گھن کیا گیا تھا اس وقت ایس جی پی سی کی جو گھن ہوا تھا اس میں ایس جی پی سی کی جو بھومکہ تھی وہ صرف پنجاب کے گردواروں تک ہی سیمیت تھی اب ایس جی پی سی کی بھومکہ میں بدلاؤ کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے کیونکہ ایس جی پی سی کا دائرہ اب نہ صرف پنجاب ہے بلکہ سموچہ دیش ہو گیا ہے یہاں تک کہ دنیا کے تمام حصوں میں بھی وہ پھیل چکا ہے سکھ سمودائے کی ہم مانگ رہی ہے کہ ایس جی پی سی کی سبھی راجکائیوں کو ملا کر کے اکھل بھارتی درجہ دیا جائے ایس جی پی سی آر صرف گردواروں کی دیکھ بھال منیجمنٹ ہی اور منٹیننس کا کام نہیں کرتی سکول، میڈیکل کالیجز، ہاسپٹلز کئی چیرٹیبل ٹرس بھی ایس جی پی سی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں امرت پال کا ذکر میں نے آج جان بوچ کر کے کم کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو دھرم گروہ نانک سے شروع ہوا اور گروہ گووین سنگھ جی کے آگے گروہ گرن صاحب کے ذریعے بڑھ رہا ہے بہ کتنا سیمیت انشاست پراکرمی اور دیش بھکتی سے بھرے جیون کی رہا دکھاتا ہے میرا یادہ یہ رہا ہے کہ امرت پال کی کرتوتوں، ساجشوں، دھت کرموں کو اس دھرم کی مہانتہ کے آئینے میں بے نکاب کرتے ہیں اس لئے آج گروہ کے آدرش زیادہ ہیں جن نیہنگوں کو لے کر کے امرت پال نے اجنالا میں بوال کاٹا تھانے پر چڑھائی کی اپنے ساتھی کو چھڑوایا دسل بے نیہنگ نہیں تھے بلکہ اس کے جو سنگٹھن اس کا ہے پنجاب وارث دے اس کے تیار کیے گے لوگ تھے آپ جانتے ہیں گروہ 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 سنگٹھن نے نیہنگوں کو کیوں تیار کیا اور نیہنگ کیا ہوتے ہیں، ان کا فرض کیا ہوتا ہے چنین نیہنگ یعنی کی سکھ دھرم کا دھرم رکشت سینک 1699 میں سکھ پنجھ کے انتیم گروہ 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 سنگٹھن نے خالصہ کی ستھاپنا کی جس کے بارے میں میں نے آپ کو اوپر بتایا آنند پر ساہیب میں خالصہ پنجھ میں دو طرح کے سینک بنائے گئے ایک وہ جو سادھارن کپڑے پہنٹے تھے اور دوسرے وہ جو نیلے رنگے کپڑے پہنٹے تھے اور بڑی سی پگڑی ڈالتے تھے نیلے رنگے کپڑے پہننے والوں کو ہی نیہنگ کہا گیا ان کی پگڑی پر بھی ایک چاند توڑا لگا ہوتا ہے ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے کمر پر کٹار ہوتی ہے جس کو باندھ کے رکھتے ہیں اور کئی نیہنگ دھال بھی رکھتے ہیں دراصل ان کا جو پورا بانہ بانہ مطلب پہناؤں جو ہوتا ہے وہ یہ دھاؤں کی طرح کا ہوتا ہے نیہنگ بھی دو طرح ہوتا ہے ایک جو برہمچارے کا پالن کرتے ہیں ان کی شادی جو نہیں کرتے ہیں اور دوسرے جو گرہست ہوتے ہیں گھر پریبار چلاتے ہیں گرہست نیہنگ کی پتنیاں اور بچے بھی وہی ویش دھارن کرتے ہیں جو نیہنگوں کا ہوتا ہے اور یہ سبھی لوگ آپ کو دیکھیں گے سموہ میں نظر آئیں گے سکھ گروہوں کے جیون سے جتنی جگہیں جوڑی ہوئی ہیں یہ وہاں کی آترائیں کرتے رہتے ہیں جیسے ماغی کے دن یہ مکت سر صاحب جاتے ہیں جہاں گرہ گووین سنگ جی نے چالی مکتے کو آشروباد دیا تھا اس کے بعد آنانپور صاحب میں ہولی کھیلنے جاتے ہیں جسے ہولا محلہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کے جتھے باقی جگہوں پر جاتے رہتے ہیں نیہنگوں کے تین دل ہیں ترنا دل ویدھی چندل اور بڑھا دل ان سب کے الگ الگ مکھیا ہوتے ہیں جنہیں جتھدار کہا جاتا ہے جب بھی جتھدار کا مطلب یہ ہوا بسردار مکھیا گرہ گووین سنگ جی نے نیہنگوں کو دیش اور دھرم کی رکشہ کے لیے تیار کیا اور یہی ذمہ داری انہیں سوپی گئے کہتے ہیں کہ رام جن بھومی کی رکشہ کے لیے گرہ گووین سنگ جی کی نیہنگ سینہ سے مغلوں کی شاہی سینہ کا بھیانک یدھ ہوا تھا اس یدھ میں مغلوں کی سینہ کو بڑی طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت دلی اور آگڑا پر اورنگزیب کا شاسن تھا اس یدھ میں گرہ گووین سنگ جی کو نیہنگ سینہ کو چمٹا دھاری سادھوں کا ساتھ ملا تھا کہا جاتا ہے کہ مغلوں کی شاہی سینہ کے حملے کی خبر جیسے ہی چمٹا دھاری سادھوں ویشنو داس کو لگی تو انہوں نے گرہ گووین سنگ جی سے مدد کی مانگ کی اور گرہ گووین سنگ جی نے ترنت اپنی سینہ بھیجی تب گووین سنگ جی آننپور صاحب میں رہا کر دی اس یدھ میں ہار کے بعد سکھوں اور سادھوں کے پراؤکرم سے اورنگزیب بہت حیران ہو گیا اور آپس سے باہر ہو گیا اٹھاروش شتابدی میں افغانستان سے آئے احمد شاہ عبدالی نے پنجاب پر کئی بار حملے کی اور تب اس کا سامنا نیہنگ سکھوں سے ہوا وہ نیہنگ سکھوں نے سینکوں نے اسے روک دیا اور اس کو ناکو چنے چبانے پڑے تھے مہراجہ رنجیز سنگھ کی سرکار ایک حال صاحب کا جو شیح ہے وہ نیہنگ یہ ادھاؤں کو ہی دیا جاتا ہے ان کی سینہ میں بھی نیہنگوں کا ایک خطرناک جتھا ہوتا تھا جو اسلامیق اکرمانکاریوں سے لڑنے میں ماہیر تھا یہ نیہنگ ہوتے ہیں سکھ دھرم کا پویتر آدی گرنت گرو گروبین صاحب یہ نیہنگوں کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جو دھرم رکشہ کی ذمہ داری ہے یہ جس طریقے سے دھرم سلوک کی آتراؤں پر نکلتے ہیں ان کا جیون جس طریقے سے سمرپت ہے کیا آپ کو امرت پال کا جیون لگتا ہے کیا اس کے ساتھ چلنے والے لوگ نیہنگ ہیں کیا گرو گروبین صاحب نے جس طریقے سے دھرم اور دیش کے رکشہ کے لیے نیہنگوں کو تیار کیا امرت پال کیا ویسے ہی نیہنگ تیار کر رہا ہے کتہ ہی نہیں کہیں کوئی تلنا ہی نہیں ہے یہ زمین و آسمان کا انتر ہے ایک سراسر فریب ہے اور ایک پویتر بانی نیک من سے نیک مانسکتہ سے تیار کی گئی ویوستہ ہے گرو گراند صاحب گرو گراند صاحب اس میں کیا ہے سنتوں کی رچنائیں مثلاً کبیر رمیداز بابا فرید ان کی وانیاں ہیں آدھی گراند صاحب بھی گرو گراند صاحب کو کہتے ہیں اس میں گروہوں کے وچن اس کو پہلی بار پانچوے گرو شرعجون دیو نے تیار کیا تھا اور گرو گراند صاحب جی کا جو پہلا پرکاش ہے وہ سولہ اگرس سولہ سو چار کو گولڈن ٹیمبل امریسر میں ہوا یعنی کہ ان کو وہاں رکھا گیا اسی لیے امریسر کا جو سورڑ مندیر ہے وہ سب سے پویت دھرمستل ہے سکھ پرمپرام جب آپ گرو گراند صاحب کو کھولتے ہیں تو پہلی پنگتی میں آپ کو کیا دیکھتا جانتے ہیں ایک امکار یعنی کہ اشور ایک ہے اور گرو گراند صاحب میں بھی اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پیج نمبر چودہ سو دو آئے گا سوئیے محلہ ہے اس میں بھگوان کو واہے گرو کے نام سے پکارا گیا ہے آپ جتنے بھی سکھ دھرم کے لوگ ہیں وہ واہے گرو کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ یہ اشور سکھ دھرم کا جائکارہ ہے جو بولے سو نحال ستشری اکال یعنی کہ اس سناتن کو اشور کو جو بھی یاد کرے گا پکارے گا جو بولے سو نحال ستشری اکال وہ خوشی سے بھر جائے گا وہ نحال ہو جائے گا جو بولے سو نحال جو بولے گا وہ نحال ہو جائے گا خوشی سے بھر جائے گا کیا ستشری اکال وہ اشور جو ہے نا وہ ست ہے گرو گرن صاحب کی تین خاص باتیں اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کچھ باتیں جو لے کر کے میں چلا ہوں ان کی تصویر آپ کے سامنے صاف ہوں پہلی بات یہ ہے کہ گرو گرن صاحب میں کہا گیا کہ اشور ایک ہے اور اس کو اسی کے راستے سے پرابت کیا جا سکتا ہے کسی دوسری راستے سے کتہ ہی نہیں یعنی کہ سب کے لیے اشور تک جانے کا راستہ ایک ہے وہ ایک ہی ہے جب من شد نہیں دوسری بات تو باہر کے صفائی کرنا بیکار ہے اور تیسری بات یہ کہ سچائی کو جاننا ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑا ہے سچائی سے جینا اب آپ بتائیے کہ امرت پال کیا ان تینوں باتوں کو مانتا ہے اس کا جیون ان نادرشنوں پر چلتا ہے وہ پنجاب میں سکھوں اور ہندووں کے بیچ دنگے کرانے والی ستیاں پیدا کرنے کی ساجش کرتا ہے اس کے لیے یہ انسان الگ ہے اور یہ انسان الگ ہے جبکہ گروگرن صاحب کہتے ہیں کہ سب ایک ہیں سب کا راستہ ایک ہے سب کا عشور ایک ہے عشور تک جانے کا راستہ وہ الگ مانتا ہے اس کے لیے دوسری پوجہ پدھتی کے لوگ الگ ہیں امرت پال لمبے سمیہ تک کھلا چھٹتا جیون جیتا رہا لڑکیوں کو فریب میں پھانستا رہا اور وہ سکھ دھرم کا رکھوالا بننا چاہتا ہے من شد نہیں اور دعویٰ کچھ اور کر رہا ہے من کی شدی کی بات گروگرن صاحب میں ہے بھا پاکستان کی خفیجن سی آئی ایس آئی اور دیشویو دی کئی اور طاقتوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خالصہ کے لیے لڑ رہا ہے یعنی کہ سچائی جاننے اور جی نے دونوں کے لحاظ سے وہ دنیا کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ فریب کر رہا ہے جھانسہ کر رہا ہے وہ نہ تو گروہوں کی راہ پر ہے نہ سکھ دھرم کا جھنڈا بردار ہے امرت پال ایک گہری اور خطرناک ساجش ہے دیش کے ساتھ دھرم کے ساتھ پنجابیت کے ساتھ ارسط میں آج اتنا ہے اگلے ہفتے میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی ہیں سوال کوئی نیا ہوگا مدہ کوئی دوسرا ہوگا تب تک کے لیے نمسکر